اسلام علیکم ناظرین ڈاک دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے عمران خان صاحب کا قتل یا ناہلی یا ملک سے فرار یا پھر جیل یہ باتیں اس وقت گردش کر رہی ہیں اور یہ خود عمران خان اور ان کے رفقہ یہ سب باتی کر رہے ہیں کچھ میڈیا میں آ کے کر رہے ہیں تو کچھ یوں ہیں وہ پس پردہ کر رہے ہیں اب شیخ رشید صاحب الزام لگاتے ہیں کہ جی میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے کئی فون آئے ہیں اور انہوں نے شاید کسی آپ کے ان فون نمبرز کو کسی پولیس سٹیشن میں شیئر بھی کیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا فواد چودری صاحب نے بھی اپنی اس قسم کے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا پھر آج کل عمران خان صاحب جو پچھلے دنوں اس جملے کو بہت زیادہ بولتے تھے اپنے جلسے جلوس میں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور مجھے قتل کرنے کوشش کی جا رہی ہے اور میرے کھانے میں بھی زیر ملائے جا سکتا ہے اور ایسا ہوگا کہ جی ہارڈ اٹیک ہوگا اور شو ہوگا کہ ہارڈ اٹیک ہو گیا حانہ کہ زیر دیا گیا ہوگا اور اسی طرح انہوں نے کئی اور جو لوگ ہارڈ اٹیک میں مری ہیں خاص طور پر شہباز شریف والے کیس میں جو گواہ ہیں اور کچھ پولیس آفیسر ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے سنگین الزام لگایا پھر یہ معاملات رک گیا لیکن آج کل عمران خان پھر یہ جملہ کہہ رہے ہیں اور بہت زوردار طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے قتل کر دیا جائے گا مجھے ناہل کر دیا جائے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہیں قتل کیا جا رہا ہے جو لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں اور اگر ان کو ناہل کرنا جو چاہتے ہیں وہ لوگ تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن قتل جو کرنے چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں عمران خان ہمیشہ زوم آئینے گفتگو کرتے ہیں نام نہیں لیتے ہیں اگر ان کو اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک جملہ کہا تھا یاد ہے کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی بھی ہے اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو جو ہے وہ سامنے لے آئیں تو آپ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب آپ اپنے قتل ہونے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں اگر آپ نے ویڈیو میں ان لوگوں کا نام مینشن کر دیا ہے تو مہربانی کر کے آپ اپنی جان بچائیں کیونکہ جب آپ مجمع میں یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جاری ہے سازش کی جاری ہے اور میں نے وہ ویڈیو میں ان تمام لوگوں کے نام مینشن کر دی ہیں اور میرے مرنے کے بعد وہ ویڈیو سامنے لائی جائے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں آپ کی جان ایک عام انسان بھی ہوتے تو ان کی جان کی اہمیت ہوتی اور آپ کو پتا ہے کہ کون لوگ آپ کو قتل کر رہے ہیں تو ویڈیو میں اس وقت ویڈیو سامنے آئے جب آپ قتل ہو چکے ہوں تو کیوں ایسا چاہتے ہیں کیوں نہ آپ ان لوگوں کے نام پہلے لے آئیں تاکہ پھر وہ لوگ آپ کی حفاظت کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو مار رہا ہے اور آپ اس کا نام سریعام کیونکہ آپ کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں ایک بڑی تنظیم کے سیاسی تنظیم کے لیڈر ہیں اور آپ صافق وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں چنانچہ آپ اگر نام منشن کریں گے کہ مجھے ان لوگوں سے خدشات ہے تو پھر یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں اور یہ لوگ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں تو ایک طرف تو پھر یہ لوگ آپ کو نہیں مار سکیں گے کیونکہ ان کا نام آپ نے پبلیکلی لے لیا ہے اس کا مطلب ہے کل عمران خان صاحب کو کوئی قتل کرتا ہے تو پھر یہ لوگ جو ہیں سسپیکٹ ہوں گے کیونکہ عمران خان صاحب خود نام لیا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ اگر نام لے لیا جاتا ہے تو کوئی اور بھی مارنا چاہتا ہے تو یہ پھر اپازت کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو نام لے لیا ہے اس کا فائدہ کوئی تیسری قوت اٹھانی چاہے تو یہ کم از کم آپ کے ایسی عرکت سے گریزہ ہوں گے بلکہ یہ تو دعا گو ہوں گے کہ عمران خان صاحب زندہ رہے کیونکہ نام لیا جا چکے ہیں ایکسپوز ہو چکے ہیں خدا نخواستہ تیسری قوت میں مانی تب بھی ہم پھسیں گے تو خان صاحب نام نہیں لیتے آج کل بھی خان صاحب دو چیزوں پر بڑے زوردار ہیں ایک کہتے ہیں مجھے ناہل کیا جا رہا ہے اور ایک کہتے ہیں مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے آخری سے کیوں یہ کیوں ہاں عمران خان کہہ رہے ہیں دیکھیں تایات ناہلی کے اوپر تو برکل آپ کی تلوار لٹکی ہے اس میں کوش دو رائے نہیں ہیں تایات تاہلی اس لیے ہے کہ آپ نے ایسے عامال کی ہیں جس کی بنیاد پر تایات ناہلی بنتی ہے مثلا فورن پنڈٹ کیس میں آپ کی تایات ناہلی بنتی ہے توشہ خانہ کیس میں آپ کی تایات ناہلی بنتی ہے توہین ایلیکشن کمیشن میں آپ کی تایات ناہلی بنتی ہے توہین آپ کے جو خاتون جج ہے اس میں آپ کی ناہلی بنتی ہے تو اس طریقے سے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر آپ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے نائلی کی اور وہ کسی دوسرے نے نہیں پیدا کیا وہ خود آپ کا اپنا کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ قانون کی گرفت میں آ گئے ہیں اور قانون کی گرفت میں بس ایکشن ہونا باقی ہے تو اس صورت ہے ہنی وباسی کا کیس ہے اس میں بھی تاہیات نائلی آپ کی لٹکی ہوئی ہے تو اس طریقے سے اور یہ سب آپ کی خود کی پیداوار ہے اس میں کسی ایجنسی نے کسی اسٹیبلشمنٹ نے کسی حکومت نے ان کا کوئی رول نہیں ہے توشہ خانہ میں جو کچھ بھی کیا آپ نہیں کیا کسی کی توہین کی تو آپ نہیں کیا عدالت کی توہین کی تو آپ نہیں کیا الیکشن کمیشن کو دھنکی اور توہین کی تو آپ نہیں کی فورن فنڈنگ آپ نے لی فورن فنڈنگ میں الیکشن کمیشن نے آپ کو صادق اور امین ڈکلیر نہیں کیا تو چنانچہ اس میں بھی آپ کی توہین ہے تو توہین ہے عدالت کے حوالے سے تو تاہیات ناہیلی کے حوالے سے تو آپ کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کے اوپر پانچ تلوار لٹکی ہوئی ہے اور یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ پانچ کو پانچ جو ہے وہ کس کو لوگ جو ہیں چاہے وہ کتنے ہی آپ کے ہمدردوں سپورٹر ہوں کتنے ہی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوں وہ آپ کو بچا لیں گے نہیں اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف خدا ہے باقی ان پانچ کیسز میں ایک نہیں پانچوں میں آپ آپ کا قتل ہو رہا ہے تاہیات ناہیلی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ تلوار پانچوں میں آپ کو کٹ رہی ہے کیونکہ بہت سالٹ پروف اس میں موجود ہے لیکن اگر اس میں سے دو ایک تین میں بچ بھی جاتے ہیں تو دو میں آپ کی ناہیلی پکی ہے تو گناہ انچہ آپ چاہے چیخیں چلنائیں آپ اس کو کسی چیز سے منسلک کریں کسی چیز سے شامل کریں آپ کی تاہیات ناہیلی ہے اور یہ سپتمبر کا آخری اور اکتوبر کا شروع کے اس میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی اس میں کوئی دو چیزیں دو رائے نہیں ہیں اب رہی بات کیا آپ کو قتل تو میں نے وہ بھی بتا دیا ہے کہ بھائی کون قتل کر رہا ہے آپ کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے آپ کو کیا آپ نے ایسا کیا ہے جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی جنونیت مذہبی فنا اور گروہ اور دس انڈیڈ اگر آپ کے پاس اتنی اطلاعات ہیں اتنی اطلاعات ہیں کہ جناب کون آپ کو قتل کر رہا ہے ویڈیو بنا چکے ہیں تو خدا رہا اس کو منظر عام پر لے جائیں لیکن اس طرح کی باتیں نہ کریں یہ پبلیکلی آپ کیا عام دردی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ مجھے لوگ قتل کیا جا رہا ہے تو بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ بندوخ لے کے چھورا لے کے لکڑی لے کے لاتھی جس کے پاس جو اتیار لے کے پر میدان میں نکل آئے گا کہ جناب ہمارے مقبول لیڈر کو کون ماننے جا رہا ہے آپ کو عام دردی ملے گی اور یہ پورا آپ کے گردگرد جمع ہو جائیں گے ان باتوں سے ہم دردی نہیں ملتی یہ سب چیزیں فضول ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سولیڈ پروف ہے سولیڈ انفارمیشن ہے تو آپ اس ملک کی اہم ترین جگہ ہے عدالت وہاں چلے جائیں کسی پر اعتبار نہیں ہے وہ تو آپ ان پہ تو اعتبار کرتے ہیں چلیں چنج لوگوں پہ تو اعتبار کرتے ہیں پوری پوری کے پورے ادارے پہ نہیں کرتے ہیں تو چنج ججز پہ تو کرتے ہیں وہیں جائے کہ اپنی ایک پٹیشن دے دیں کہ مجھے ان لوگوں سے جان کا خطر ہے پولیس سٹیشن میں نہیں دینا چاہتے ہیں مت دیں اب تو آپ کی پنجاب میں حکومت ہے وہاں دے سکتے ہیں پولیس آپ کی ہے کے پی کے میں پولیس آپ کی ہے دس سال سے آپ بیٹھے ہیں وہاں دے دیں آپ ایک لیٹر لیکن اس طریقے سے پبلکلی آ کر یہ جو سیمپیتی گین کرنا اور یہ تاثر دینا اور یہ 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 ہمدردی گین کرنا ہے کہ جی مجھے قتل کیا جا رہا ہے میں مجھے میں ایسا لیڈر ہوں اور میں آپ لوگوں کے لیے لڑا ہوں اور اس لیے مجھے قتل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ نہیں 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 خان صاحب لوگ آپ کو جانتے ہیں اب آپ کو پہچان چکے ہیں معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا آپ کی ہر بات کو لوگ آپ جھوٹ سمجھتے ہیں کیوں کیونکہ آپ نے اس قدر جھوٹ بولا ہے کہ گینیز بیوک آف ورلڈ میں آپ کا ریکارڈ ہے میں تو نہیں لوگ کہتے ہیں بہت سارے اہم ترین لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں اگر کسی کو ایوارڈ دیا جائے تو وہ عمران خان ہے اور ان کا ریکارڈ قیامت تک کوئی نہیں تھوڑے گا اتنا اتنا جھوٹ بولا ہے تو پھر آپ بتائیے کیسے ممکن ہے کہ لوگ آپ کے اوپر اعتبار کریں اور پھر میں نے جوازیں بتا دیا اگر آپ کے پاس کچھ ہے چیخے جا رہے ہیں ہمدردی ہمدردی بھی نہیں لوگ نہیں کرتے ہاں جو آپ کے اپنے فین کلپز ہیں جو آپ کے یہ اتھیاز ہیں جو آپ کا حلقہ ارواب ہے وہ مچ لے گا شور مچائے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں کسی میں عمت نہیں ہے طاقت نہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے آپ کو بتا ہے کہ بائیس کروڑ عوام بھی اگر کھڑی بھی ہو اور آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوں یہاں تو لوگ پھڑی آتے ہیں آنکہ معذرت کے ساتھ پوری فوج بھی نہیں بچا سکتی پورے ملک نہیں ہے بڑے سے بڑی طاقتور لوگ نہیں بچا سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے یہ ہمدردی جو ایک آپ نے اس کو ہمدردی کے طور پر اگر حاصل کرنے کوشش کی اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں اگر آپ کو واقعی کوئی دھمکی ہے تو اس کا اپنی حکومت کو بتائیں پنجاب کو کے پی کے ممن آپ جائیں پولس کو بتائیں نہیں تو عدالتوں کو بتائیں تو یہ بھی کہہ رہے ہیں فواد چودری بھی کہہ رہے ہیں شیغ رشید بھی کہہ رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات جو ہیں اس وقت جا کہا رہے ہیں آپ نے کال واپس کیوں لے لی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی اس کال کا ریزلٹ آپ کو اچھا نہیں ملے گا نہ پبلیکلی نہ آپ کے حکومت اور ریاست آپ کو دینے دے گی اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے سر پر پہلے بیٹھے تھے دوہزار تیرہ چودہ میں جس طرح آپ کو لانگ مارچ کرائے گیا تھا وہ لوگ اب سپورٹ نہیں کریں گے آپ کو بالکل نہیں کریں گے اسی طریقے سے آپ کو ان لوگوں نے بھی جو جو دوسرا اعدار ہے جہاں پر آپ کو تحفظ حاصل ہوتا ہے کسی عدالت میں جا کر آپ کو بڑا اوپن فیور مل جاتا ہے اب وہاں پہ بھی آپ کو فیور ملنے کے چانسز نہیں ہیں کیونکہ آپ کو اشارے مل چکے ہیں کہ جناب علی یہاں آپ کچھ نہیں رکھا ہے آپ پارلیمنٹ میں جائیے تو صورتحال یہ ہے کہ تین آدمی ہیں قتل شیخ رشید کو کون قتل کرے گا بتائیے کون مارے گا کسی کو کیا ضرورت ہے ایک مرے وے آدمی کو جو ختم ہو چکا ہے جو زمین میں دھس چکا ہے جو اب جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو مار کر اس کو زندہ کرنے کیا ضرورت ہے فواد چودری جیسے لوگوں کو کون لفٹ کرائے گا کون اپنی کوشش ضائع کرے گا صرف یہ ہم دردیاں ہیں اپنے آپ کو پرو proch کرنا شیخ رشید صاحب تو اکثر کہتے ہیں میں اور عمران مجھے اور عمران کو مجھے اور عمران کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے مجھے اور عمران کو سیاست سے نکالنے ہی کوشش کی جاری ہے مجھے اور عمران کو نائل کیا جا رہا ہے مجھے اور عمران کو جان سے منہ نہیں کوشش کی جاری ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں سامنے آپ کے ہیں اور ان تینوں حضرات میں سے اگر کسی کو واقعی کوئی بہت بہت بے وقوف کوئی آدمی ہے جو ان کو قتل کرنا چاہتا ہے اور ان کو ہیرو بنانا چاہتا ہے تو خدا کے لیے ان سے امید کی جاتی ہے کہ یہ ان لوگوں کو ظاہر کریں تاکہ آپ کی بھی بچت ہو اور وہ بے وقوف آدمی بھی جو ہے وہ خامخواہ ایک قتل سے بچ جائے تو خدای شویر دیجئے اللہ حافظ